موسیقی کارلیمنٹ لوجز سے گرفتار جے یو آئی فے کے ایمین ایز اور کارکنوں کو رہا کر دیا گیا دباؤ جاری رکھیں گے مجھے گرفتار کیا گیا تو دم آدم مسکل اندر ہوگا مولانا فضل الرحمان کی میڈیا ٹاپ آپوزیشن نے واقعی خلاف تحریک استحقاق جمع کرا دی مولانا فضل الرحمان کے اعلان کے بعد جے یو آئی کے کارکن منتشر لاہور کراچی اور اسلامباد پشاور سمیت دیگر شہروں میں دھرنے ختم سڑکوں پر ٹرافک روان دوا سیاسی لڑائی سے پہلے ہاتھ ہپائیں انسان السلام کے داخلے کے بعد پارلیمنٹ لوجز میدان جنگ پولس کار ازاکاروں کو نکالنے کے لیے آپریشن اہل کاروں کی ارکانی اسمبلی سے بھی دھکم پیل خاجر ساد رفیق دروازہ لگنے سے زخنی گنڈوں اور سہولتکاروں سے قانون کے مطابق نمتیں گے فواد چودری کا رہتے ہیں آپوزیشن نے پارلیمنٹ میں دھاوا بولا کسی ایمین اے کو نہیں پرائیوٹ ملیشیا کے انیس افراد کو گرفتار کیا ہے مخالقین سے ادم اعتماد کے لیے 172 ووٹ پورے نہیں ہو رہے ملک میں بہران پیدا نہ کرے ورنہ قانون حرکت میں آئے گا وزیر داخلہ شیخ رشید کی وارڈ میں ارکان پارلیمنٹ کی رہائش گاہوں پر دھاوا گنڈا گردی پولس کے ذریعے محاصرہ امران نیازدی کی ہار کا ثبوت ہے شہباز شریف کا گرفتار افراد کی رہائی کا مطالبہ حکومتی قدام عاملیت ہے پولس گرتی ہوئی حکومت کی آلہ کار نہ بنے مریم نواز کا ٹوئیٹ حکمران اپنی شکست دے کر اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آئے ہیں حمزہ شہباز کا ردیعمائی پولس منتخب رکن کے لوج میں داخل نہیں ہو سکتی رویہ افسوسناک ہے آصف علی زرداری کی مضمت ارکان کی گرفتاری اور تشدد سیلیکٹڈ کے گھبرانے کا ثبوت ہے آمرانہ کاروائیوں کا ردیعمل حکومت کیلئے اچھا ثابت نہیں ہوگا بلاول بھٹو کی وارڈ نو مارچ کو بھارتی حدود سے فلائنگ آبجیکٹ کی پاکستانی حدود میں آمد سوپر سونک میزائل بھی ہو سکتا ہے غیر مسلح چیز تین منٹ چوبیس سیکنڈ موجود رہی پاکستان ائر فورس نے مکمل مانیٹرنگ کی بھارت کو واقعی کی وضاحت کرنا ہوگی ڈی جی آئی اس پی آئی کی نیوز کون پر اپوزیشن ایک سو بہتر ووٹ پورے کر گئی تو مجھ سے کمزور شخص کوئی نہیں ہوگا فیلحال اسلامباد پر فوکس رکھیں پنجاب کے معاملات بعد میں دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا گھبرائے ہوئے کیوں ہو پارٹی اور میں آپ کے ساتھ ہوں کسی بھی خوف کے بغیر کام کریں وزیراعظم کی گورنر وزیراعلا اور صوبائی وزرا سے گفتگو اسلامباد میں بڑھ جلسے کا بھی اعلان دہور میں ملاقات کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر حکومت کا اپوزیشن کو عدم اعتماد پر زیادہ وقت نہ دینے کا فیصلہ وزرا نے قومی اسمبلی کا اجراس اگلے ہفتے بلانے کی تجبیز دے دی تین روز کی بحث کے بعد ہی ووٹنگ کرانے پر بھی غور سپیکر اسد قیسر کی رہائش گاہ پر بڑی بیٹھک ملکی صورتحال کا جائزہ